یہ کہہ رہے ہیں وہے لڑکے لڑکیوں کو یونیسی میں ساتھ بیٹھنے دیا جائے کیونکہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوا ہی الگ الگ بیٹھیں تو اچھا ہے لڑکے آپ کو بتا ہے کہ وہ لڑکے پہلے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ بار دوانا پا اگر کسی سے سچی محبت ہو تو اس سے بات بھی جا سکتی دیکھ وہ سارے سوالات اب یہ سارے محبتوں کے سوال ہوں مجھے بتایا تو یہ معذرت کے ساتھ ایک قسم کی تھرک ہوتی ہے لڑکوں میں لے کے لیے آئے ہیں تو کچھ سوال کچھ خاندانی قسم کے پوچھیں اگر کسی سچی محبت ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے اس بارے میں اگر نہیں تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے سچی محبت صرف امہ اببہ سے ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی کسی سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا مختی صاحب اور وہ لڑکی کے بھی نہیں مان رہی اس کے اببہ بھی نہیں مان رہے اور مجھے سچی محبت ہے تو میں نے کہا یار مجھے اببہ کا نمبر دے دو اس وقت میرے پر ٹائم ہوتا تھا اب ایسا نہ ہو سب لوگ اپنے اببہ ہونے والی کے اببہ کا نمبر لاکے ملے دینے تو کہتا ہے نہیں وہ کسی قیمت میں نہیں ماننے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو یار کہیں اور پرائی پر اوپڑی ہم تو چارٹ پرائیوں کی اجازت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہیں کرنی اور میں مر جاؤں گا پھر رونے لگا پھر پرانا واقع ہے کسی جیوت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میں پھر مجھے کہہ لگا مجھے واقعی سچی محبت ہے میں نے کہا یار یہ درامے بازی مجھے سامنے مت کرو سچی اپنی ماں سے وہ نیچے ہی جس نے تمہیں کتنے سال پالا پیدائش سے لے کے جب تک پوڑی ہو کے مرنی جاتی کھلاتی رہی ہے ہے یا نہیں روٹیاں پکا پھر شادی کی ہو جاتی ہے نا آدمی کی اکثر ماں کو زیادہ فکر ہوتی کہ بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں اس سے ہو نہیں رہی وہ نراز ہو جائے تو وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں تو میں نے کہا محبت ہے یہ انسان نہیں نیچرل ہے اللہ نے عورت کی طرف رضبت رکھی ہے نیچرل ہے کوئی سچی جھوٹی سے تعبیر مت کرو تو اگر یہ صاف جن کو سچی محبت ہو گئی ہے یہ نگاہ کی بات کر لیں اگر وہ شادی بیگری ہیں تو ٹھیک اگر نام آسے خونوں پہ گپے مارنا اور پھر گورو گورے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا پہلے میوچرل انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایکچولی پھر ہم بلیں گے ڈیٹے ماریں گے شروع میں ان کے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ میوچرل انڈرسٹینڈنگ سے ہم دونے ایک دوسرے کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم شادی کی طرف جائیں گے تو بیس بیس سال سمجھنے میں لگ جاتے ہیں پھر معاشرے نے سوسائٹی نے اتنا سمجھنے لگے کہ بچے پہلے پیدا ہونے لگے سمجھنے بعد میں لگے اب انگلیزوں کے ہاں جو کلچرل چل رہا ہے شادی میں بچے تمبو لگا رہے ہوتے اببہ اممہ کی شادی میں یعنی اببہ اممہ کی شادی اور پرسیاں کون لگا رہے ہیں کہ یار ہمارے پیرنٹس کی آسکتے تو یار تم یہ کلچر چاہتے ہو تو اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ جب ہی ہے کہ آپ کر لیں سمجھ میں آرہی ہے بس ٹھیک ہے نکا کا پیغام بیج دیا قبول ہو جائے سبحان اللہ بہت اچھی باتیں نہیں ہو جائے بینہوں ٹرائی مارک ٹرائی ضرور مارک اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوہنا کرو نہیں یہ میں میں اس کا خائل میں اگر آپ نے شادی کرنا نکا کرنا شوڑ دیا تو پھر وہی ہو جائیں گے اببہ مارکیٹ سے شاڑ اببہ کو ہم نے مارکیٹ سے چینی شوڑ ہو جائے بھائی اببہ مارکیٹ سے شوڑ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑا خطرناک کام ہو جائے گا کبھی کبھی اسلام اور اسلامی تحضی ہو رہے اقدار پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں کیا کیا جائے برے محول میں کبھی کوئی غلطی ہونا گناہ ہو جائے تو کچھ سرطہ بھی کریں اپنے آپ کو سزا بھی دیں اللہ سے توبہ بھی کریں حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے توبہ کا مطلب آئندہ اللہ سے عظم کریں میں دوبارہ یہ جرم نہیں کریں یا کروں گی جو عورت ہے تو کروں گی مرد ہے تو کروں گا یہ اللہ سے عظم کر لے حدیث میں آتا ہے جس نے گناہ سے توبہ کر لے اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے اس نے گناہ یہ ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے عادت خراب ہو گئی یہ کوئی نشے کی عادت پڑ گئی یہ چھوڑو ہمارے دوست کو سگرٹ کی بہت عادت ہو گئی تھی تو مجھے کہنے لگے میں چھوڑنا چاہتا ہوں لوگ چرس پی رہے ہیں ان کو سگرٹ بری لگی تھی تو میں نے کہا جب سگرٹ پیئے اتنے پیسے صدقہ کریں آپ تو وہ بیس دفعہ پیتے تھے تو دس پہ آگئے پھر پانچ پہ آگئے پھر میں نے کہا آپ صدقہ کا ریٹ بڑھا لے عادت کم ہو گئی نا پیسے بڑھا لے تو چھوڑی جاتی آپ اپنے آپ کے سزا دیا اچھو بھئی آپ کے حساب سے کوئی ایڈوکیشن میں کیسے سروائف کیا جائے تمیز سے سروائف کیا جائے نظر نیچی رکھی جائے ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھا جائے جب بات کرنی ہو تو سسٹر بس اس سے زیادہ کوئی اور ہاں کہیں نکاح کا پروگرام ہو یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا ایک یتیم بچی تھی نو عمر وہ کسی کو پسند کرتی تھی وہاں شادی کرنا چاہتی تھی اس کے جو چچا تھے والد کا انتقال ہو گیا تھا چچا جو ولی تھے وہ کہیں اور کسی ماندار صحابی سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو اس کے چچا نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر ان ماندار صحابی سے نکاح بھی پڑھا دی اس نے لڑکی کو پسند غریب آپ لوگ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جو ان کے چچا نے کرایا ہے باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا اس نکاح کو قلدم قرار دیا اور وہاں نکاح کرایا جہاں وہ نڑکی چاہتی تھی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابی مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے تو دیکھو اسلام دین فطرت ہے ہم آپ کو نکاح سے نہیں ہوتے آپ کو کوئی پسند ہے اسلام نکاح آپ کا گلہ نہیں گھوٹتا میں تو ماباپ سے بھی کہتا ہوں یار آپ خامخہ کی پابندیاں مت لگائیں تو آپ نکاح کا راستہ ہے آپ کے پاس لیکن قرآن نے کہا فَمَنِي بِتَّغَا وَرَا عَذَالِكُ نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ نے افتیار کیا تو فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ یہ اللہ کی متعین کردہ باؤنڈری کو پرواز کر رہے ہیں اس کی سزا بھگت نہیں پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ یہ کام مت کریں آپ تو مرد اور عورت کو اللہ نے بھائی ایک دوسرے کیلئے بنایا ہے تو نکاح کا راستہ اشتہار ہے لوت علیہ السلام کی قوم جب بطفیلی میں مقتلہ ہوئی ہے تو لوت علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عمل چھوڑو بلکہ یہ بھی کہا کہ ہا اولائی بناتی انتوں تم فائل یہ ملی قوم کی بیٹھیں ہیں ان سے نکاح کرونا تم آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم حرام سے روک رہے ہیں اور حلال کو آسان نہیں کر رہے ہیں یعنی ایک آدمی کو آپ چرسے بھی روک رہے ہیں اور ہیروینزوں بھی روک رہے ہیں اور روٹی بھی نہیں کھانے دے رہے ہیں آپ کو تم مر جائے گا نا نہیں آئی سمجھ میں رکھا تو اسلام نے جہاں حرام میں پابندی لگائی ہے وہاں حلال میں وہ صد بھی پیدا کی ہے تو اب حلال کی طرف آئی یا رو بھائی ہم چار شادیاں کے لیے تیار ہیں لیکن چار لڑکیاں مل نہیں رہی ہیں دیکھو دو لڑکی آپ سے نکاح کرے گی جس کو آپ کی ضرورت ہوگی جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ نہیں کرے یہ ذہنگ رکھے آپ کوئی بھی خاتون کسی سے نکاح کرتی ہے اپنی ضرورت کیلئے کرتی ہے اگر آپ کوئی ایسے سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار ہوں یہ اتنا اچھا آدمی ہے اتنا اچھا آدمی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے تیار ہوں وہ کرے گی آپ سے وہ کہہ گی مجھے وہ اکلوتہ جو ناہل ہو اس میں شیرنگ پہ بھی میاں قبول ہے یہ والا جو بہت اچھا ہے آدھا بھی بہت یہ آدھا بھی اس اکلوتے سے اچھا ہے جرمنٹ میں نے جو کتاب لکھی ہے ایک سزائی شادیوں کی ضرورت اس میں یہ حوالہ دیا جرمنٹ کی عورت کا کہ مجھے ایک سمجھدار عزتدار آدمی کی دسمی بیوی بننا زیادہ مجھے قبول ہے بلزبط ایک ناہل کی گلوتی بیوی بننا ہے تو آپ میں اگر کوئی ایسی قابلیت ہوگی کہ وہ خود کہہ گی کہ بھائی تم مجھے دوسری پہ بھی قبول ہو تو آپ اپنے آپ کو ایسا قابل بھٹکے مھٹکے چھوڑتے ہیں نمبر اچھے آئے آپ کے اسٹریڈی کا آپ محنت کریں تو آپ کے پاس خود اخری آنا شروع ہے رشتے چل چل کہیں گے آپ کے پاس آپ آگے آگے ہوں گے رشتے کیچے رشتے ہیں کیا جنت میں جانے کے لئے حقوق علیباد معاف کر دی جائیں گے نہیں بھائی حقوق علیباد بندوں سے معاف کر آئے بغیر معاف نہیں کیا غیر مسلم جو نے دنیا میں انسانیت کو فروغ دیتا ہے کلمہ نہیں تو جنت میں داخل کی جائے گا اس کا جواب بہت رمبا ہے مختصر جواب دوں گا کنفیوشن پیدا ہوگی آپ لوگوں کو تو میں اس سے وہ سوالات پڑھ رہا ہوں جن کے جواب بہت مختصر ہے بھوتی صاحب میں رابطے سوال ہے کہ لڑکے نے پانچ سال کی لڑکی سے نگاہ کیا ہوئے اب بھولا پانچ سال کی لڑکی سے اچھا ہاں ہاں پانچ سال سے نگاہ میں بہرام رہا تھا یہ مارکیٹ میں ہو گیا رہا ہے تو اگر پانچ سال سے نگاہ کیا رخصتی نہیں کر رہا لڑکا نہیں ایگری ہے تو پھر لڑکی کوٹ سے کھلاہ لے سکتی ہے ویسے تو کوٹ کا کھلاہ ہماری رائے کے مطابق صحیح نہیں ہے آج کل جو ہو رہا ہے لیکن چند کرڈیشن میں صحیح ہے اس میں یہی ہے کہ لڑکی یہ کیس دائر کرے گی کہ میں اپنے شہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے ہر سی قیمت میں کھلاہ لیتا ہے وہ کہے گی میں تو ایگری ہوں اب کوٹ یا تو اس کو مجبور کرے کہ مجھے ایک پروپر طریقے سے لے کے جائے یا اگر یہ نہیں لے کے جاتا تو کوٹ اس سے طلاف دلوائے یہ طلاف نہیں دیتا تو کوٹ میرے نکاح کو ختم کرے ایسی کنڈیشن میں یہ نکاح یہ کوٹ سے کھلاہ لیا جا سکتا ہے والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سب غم سے نہیں نکل پا رہے کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں اللہ صبر کی توفیق دے دل سے دعا ہے جی سب سے پہلے تو اللہ آپ کے والد کی مقفیرت فرمائے اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو والد کا غم ہے آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی جارہی ہیں ہماری سوچائقی میں تو یہ محبت کی علامت ہے والد کی تو دیکھیں غم یہ سوچا کریں کہ سب نے مرنا ہے ایمان پر موت ہوئی ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا یہ شکر کریں ایمان پر موت ہوئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مقفیرت کی دعا کر سکتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی ان کی حقوق میں گوتاہی بھی ہوئی ہے تو آپ دعا کر کے اس گوتاہی کی تلافی کر سکتے ہیں دعا کریں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ آپشن اللہ نے آپ کو دیا کرپٹو کرنسی حلال ہے یا نہیں میں نے پہلے کرپٹو کرنسی کی حلال ہونے کا فتوہ دیا تھا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ میڈیسن حلال ہے یا نہیں تو میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا بھائی اس میں ڈالا کیا گیا مجھے تو نہیں پتا نا اس میڈیسن میں ڈالا کیا گیا تو ڈاکٹر اس کی تحقیق اگر یہ ہوگی جی اس میں یہ اجزا شامل ہیں تو ہم فتوہ دیں گے یہ جائز نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی حرام جز نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ جائز ہے تو فتوہ جو ہمارا چینج ہوگا وہ مفتیوں کی تحقیق بدلنے سے نہیں وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے بدلنے سے کرپٹو کرنسی میں جتنے بھی یہاں پر ماہرین ہیں ڈاکٹر زیشان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا ان سے ہماری میٹنگ ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے جو اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے مطابق ہم نے خطوہ دیا گی یہ جائز ہے وہ جو ڈیٹیل بتا رہے تھا لیکن پھر میرا رابطہ ہوا ایک بہت بڑے ٹاپ ٹین سائنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے یورپ میں ہوتے ہیں ہیں پاکستانی پاکستانی باہر جا کے بتا نہیں کتنے چھیک کیوں بن جاتے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہمارے باہر ہیں یا جی جی ایز جو ہمارے باہر ہیں وہ بڑے ہی خاندانی قسم کے لوگ ہیں ایسی ایسی پوسٹروں پر بیٹھے ہوئے یہودی ان کا ملازم من کے کام کر رہا ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یاری جتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں سارے کہاں نکل جاتے ہیں سارے باہر نکل جاتے ہیں یہاں بھی ہیں لنگو لیتا بہت سے خاندانی ہیں سنوں کے یہاں کے لوگوں کو آپ کو کہنا شروع کریں تو ان سے جب تحقیق کیے تو انہیں کچھ اوری کہانی سنائی ہیں تو میں نے کہا بھائی جب آپ لوگ کسی ایک چیز پر افتفاق کرو گے تو پھر ہم فتوہ دیں گے اسے تو انہیں کا افتفاق نہیں ہو رہا وہ رائے ان کی چینج ہو رہی ہے پھر مزاق ہمارا اڑتا ہے نا کہ مفتی صاحب کل کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے تھے تو اس لیے احتیاط دیئے کہ نہ کریں یہ جوہے کی ایک شکل بنتی جا رہی ہے اور اس میں جو آپ لاس میں آئیں گے ہم میڑا اس کا غرب ہوگا ایسا لگتا ہے اللہ ہوا نماز مفتی صاحب دوران نماز اگر برے خیالات آئیں اور خیالات اس حد تک مو کے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے خیالات سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا آنے دے خیالات اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو جتنا ٹینچن لیں گے یہ اور آئیں گے وہ ایک آدمی کو کسی جاہل پیر نے تعویز دیا تابی اس کو جاہل پیری اکثر دے رہے ہوتے ہیں